یہ جو معاملہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت گزشتہ روز سے یہ تمام کے تمام جو گرفتاریاں ہیں ہم نے پچھلے دو چار دو چار دنوں میں دیکھی ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور نو میز سے جوڑ رہی ہے کیا واقعی حکومت کو یہ کنیکشن جو ہے وہ اب بالکل کلیر نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان صاحب دیکھیں سب سے پیدے تو فیض امید صاحب کی اپنی گرفتاری ہے اس کے بارے میں تو یہ آپ نے دیکھا ایس پی آئی تھی اس میں دو باتیں کی گئی تھی ایک ٹاپ سٹی کا کیس تھا جس میں کورٹ کے اقامات تھے اور اس کے نتیجے میں ڈسٹنری ایکشن ہے دوسرا پوسٹ ریٹائرمنٹ وائیلیشنز کا ذکر تھا جس کے نتیجے میں کورٹ کسٹڈی میں بھی لیے گئے اور کورٹ مارشل پروسیڈنگز بھی ہیں اور نیکس ڈے ای بلیو غالباً پھر کچھ اور افسران بھی فوج کے اپنے انٹرنل ہی ان کے اکاؤنٹیبیلٹی کے معاملات میں اسی کیس سے منسلک فیض امید صاحب کے وہ بھی گرفتار ہوئے اور اب جو آپ نے یہ سپرینٹرنٹ جیل اور آئی جیل خاناجات کا ذکر کیا دیکھیں میرے پاس تو بھی فیض امید صاحب کے پٹیکلر کیس کی آگے ہمیں تفصیلات بیونڈ آئی ایس پی آر کے کیس نہیں پتا مگر یہ بات حقیقت ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنز کیا ہیں وہ بھی تفصیلات آئیں گی مگر یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ ان کا ایک بڑا قلیدی کردار رہا دیورنگ سرویس از ویل پی ٹی آئی کے پولیٹیکل فورچینز میں چاہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ بانڈنا ہو چاہے وہ ان کی حکومت چلانا ہو چاہے وہ ان کے دیگر معاملات ہو تو اب این ممکن ہے اس کے بعد بھی شاید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اس طرح کی کام کرتے رہے ہوں اور مگر یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ جن بھی ساکھیوں کی ہم بات کرتے ہیں جن کے کندوں پہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی حکومت چلتی رہی اس میں یقیناً فیض عمید صاحب کا ایک کردار تھا لیکن یہ معاملہ آپ کو ملیٹری کورٹ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے عمران خان کا بھی معاملہ دیکھیں میرے میں مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا اگر کنیکشن استابلش ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اور نو می کے ساتھ تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر یہ معاملہ اس معاملے میں عمران خان میں ملیٹری کورٹ میں جا رہے ہیں سر میرا تو یہ خیال ہے کہ یہی ایک اچنبے کی بات ہے کہ خان صاحب ابھی تک نو میرے کنوکٹ نہیں ہوئے آپ یوکے کی ریسنٹ رائیٹس کی مثال لے لیجیے یا کام اگست کو یا کتیس جولائی کو ورائیٹس ہوئی ہیں اگلے دن پرائیم نیسٹر یوکے کے انہوں نے آکے ایک ایڈریس کیا to the nation and he said کہ arrest will follow charges will follow and convictions will follow and within a week of those riots arrests followed sentences charges followed and sentences followed دو تو تین تین سال کی سزائیں لوگوں کو ہفتے ہفتے میں ہو گئیں اب اس کے comparison آپ یہاں پہ دیکھئے وہ تو رائیٹس تھیں دکان کی طور پھوڑ پھوڑ پھوڑی کی تھی یہاں پہ جی ایچ کیو پر حملہ ہے آپ کے شہدہ کی یادگاروں کی طور پھوڑ ہے آپ کے court commander house کو جلانا ہے ایک ہی جماعت کے لوگ اس کے دبٹے پہنکے ان کے public faces سڑکوں میں نظر آئے اور خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بقاعدہ اعتراف کیا کہ call انہوں نے دی تھی تو میرے لئے تو یہ اچمبے کی بات ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی court ہو civilian court میں ہی سی the fact that over a year on there is still not a conviction میرے لئے یہ زیادہ اچمبے کی بات ہے اور خاص طرح جب آپ اس طرح کی جو پھوڑی دیکھیں سولہ مہینے تو پہلے آپ کی حکومت رہی چلیں نو مہینے تو پھر بعد میں بات کی بات ہے لیکن پھر نگران حکومت کچھ ماہ آپ کی اپنی حکومت کو بھی جب وہ گزر چکے ہیں تو یہ جو خان صاحب کے بشمول نو مہینے باقی تمام cases کی بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں آپ کے خیال میں یہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی this is a good question for the judiciary مگر دیکھیں نو مہینے کو نا اس طریقے سے جو یہ ڈھال دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کوئی political case ہے ہرگز نہیں دیکھیں نو مہینے ایک ایسی red line cross ہوئی ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے UK کی مثال دی جو riot serious تھے مگر ادھر بھی اس کی نویت اتنی serious تھی جو یہاں پہ ہوا جو خان صاحب نے کیا اور نو مہینے بھی ایک stand alone case نہیں ہے it is a decade of violence by this party اس میں پی ٹی کی بلڈنگ پہ حملے بھی ہیں اس میں ڈی چاک پہ قبرے بھی ہیں اس پہ پولیس والوں کے سر پھوڑنے بھی ہیں اس میں زمان پارک کے بعد پیٹرول بم پھینکنا بھی ہے رنجز کی گاڑیاں جلانا بھی ہے judicial complexes کے دعوے بھولنا بھی ہے تو یہ سب کچھ ایک تو ایک تاریخ کیسے وہ انتہا تھی نو میں کوئی ابتدا کہیں سے نہیں تھی تو دیکھیں کوئی اور گروپ ہوتا نا لوگوں کا تو آپ کہتے دس سال سے جس کی اس طرح کی تاریخ و وائلنس کی وہ لوگ باہر کس طرح پھر رہے ہیں تو اسے لیے ناو میں کو ہمیں اس سیریسنس سے لینا چاہیے اور خاص طور پر جب اڈیالا جیل میں ریپورٹرز کے سامنے پچھلے ہفتے دس دن پہلے انہوں نے خان صاحب نے اطراف کیا اس بات کا کہ انہوں نے کال دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا یاد ہوگا کہ ناو میں کے اگلے دن جب ان کی ایک ویڈیو نکلی تھی اسلام پاتھ ہائی کورٹ سے غالباً تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ مجھے ہاتھ ڈالیں گے تو اس طرح ہی ہوگا انہوں نے اس دن بھی کنڈنی نہیں کہتا ہے اس بات دیکھیں میں پوچھ رہا ہوں فالو اپ جو میں نے پہلے سوال کیا اب یہ اڈیالا جیل کی گرفت آ رہی ہیں اب یہ تو آپ کے اپنی حکومت کے ماں تحت ہے اب یہ ایڈمنسٹریٹیو میٹر ہے اگر اڈیالا جیل سے اس طرح سے کوئی صورت کاری آ رہے ہیں تو یہ چیزیں کیا وجہ ہیں کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ تو کسی عدالت نے تو نہیں کرنا یہ تو کسی 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 پیوشن نے تو نہیں کرنا دیکھیں بات یہ کہ جہاں پہ بھی کوئی ضوابط ہے اب کوئی شخص اگر آئی جی جیل ہے یا کوئی شخص ٹیپیٹی سوپر انٹرنڈنٹ اڈیالا جیل ہے تو وہ بھی ایک ڈیوٹی وہاں پہ پرفارم کر رہا ہے جس نے کوئی ضوابط کے مطابق کرنی ہے اگر وہ کسی political facilitation کے لیے out of the way جا کے rules کی violation کرے گا تو اس کی accountability ہوگی اور میرے پاس مزید تفصیلات نہیں ہیں مگر دیکھیں جہاں پہ اگر اس طرح کی violation ہے کہیں پہ کسی نے اسی طرح ہم ہرگز ہم وہ کام نہیں کرتے جو خان صاحب کرتے تھے کہ فلانے ہمارے جب ہماری leadership جیل میں تھی کہ اس کو دوائی نہ ملے اس کو کھانا نہ ملے اس کو میٹرس نہ ملے اب وہ خان صاحب بڑی یعشی کی زندگی گزار ہیں جیل کے اندر بھی ان کے ساہی سہولیات فرام ہیں مگر اگر کہیں پہ کہیں کوئی violation ہے administration کرتی ہے جیل کے administration کرتی ہے تو بالکل ان کی accountability بھی ہونی چاہیے اور ان کو ضمدہ ٹھرانا چاہیے جو آج پریس conference کی اس میں میاں نواز شریف نے فیض حمید صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کی سرپرائزنگ تھا لیکن انہوں نے بجلی کے حوالے سے بات کی کیا آپ کے خیال میں یہ جو پانچ سو یونٹ ہے اس پہ چودہ روپے فی یونٹ ریلیف دینے کا اعلان تو کیا ہے یہ ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں جی جی بالکل جی دیکھئے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے ساری تفصیل بتائی بہت مختصر اور انہیں ذکر کیا کہ جب وہ اکتوبر کوئی پاکستان واپس آئے تھا تو انہیں اسی چیز کی بات کی تھی وہ روزانہ جب بھی ہماری کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے وہ عوام کے ایشوز مہنگائی کی بات کرتے ہیں آگسٹ اور سبتمبر کے مہینوں میں دو سو سے پان سو یونٹ تک کے جو گھرے لئے ساریفین ہیں ان کے لیے چودہ روپے بجلی کی چودہ روپے کی یونٹ بجلی کے بلوں میں ریلیف آئے گا کمی آئے گی باقاعدہ کے دو مہینوں کے لیے تو یہ الوکیوشن کی گئی ہے اس کے علاوہ سات سو ارب روپے ٹوٹل کا تخمینہ لگایا گیا ہے پنجاب میں ایک سولر سکیم کو رول آؤٹ کرنے کے لیے جس میں جو کم یونٹ استعمال کرنے والے کم طاقت وسائل رکھنے والے ساریفین ہیں ان کے لیے فری سولر پینلز کی فرامی اور جو اس سے زیادہ جو با وسائل طبقات ہیں یا گھر ہیں ان کے لیے فائنانسنگ سولر کی کنسیشنل ریٹس کی اوپر جس کے اندر حکومت کچھ بوجھ اٹھائے گی یہ لائی جائے گی تو یہ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی اس بات کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور آج اس لیے ان کا فوکس تھا کہ کس طرح ہم ان مشکل حالات میں ریلیف فرام کر سکتے ہیں مگر ساتھی ساتھ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جہاں حالات مشکل ہیں پانچھے ماہ کے اندر اس حکومت کے دوران آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی کی شرعہ 23 فیصد سے 11 فیصد پر آئی روٹی کی قیمت کم ہوئی اور آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ فروری میں جب ہم نے حکومت اٹھائی تو اس سے کم ہے آج مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کیا حالات آسان ہیں حالات پھر بھی مشکل ہیں ہم نے مزید جتنی کوشش کر کے بہتری لا سکتے ہیں چادر دے کے پاؤں پھیلاتے وہ لائیں گے اور آج کی یہ نواز شریف صاحب کے ناؤنسمنٹ اسی عمل کا ہے تحریک انصاف کی اس انقید کو آپ کے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اس کپیسٹی کے اندر آ کر اس طرح سے سرکاری میٹنگز میں جوہے وہ کئی دفعہ ان کا حصہ بھی بنتے ہیں کچھ ہم نے تصاویر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بھی اعلانات یہ تو حکومتوں کے کرنے کا کام ہے تو میاں نواز شریف کی کیا انوازمنٹ ہے یا کیا رول ہے کیا کردار ہے یہ بھی جو ان کو فکر ہے اس کو ہم اگریس کر لیتے ہیں جو پی ٹی کے ساتھوں کی فکر ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان مسلم دیگ نون کے قائد بھی اور صدر بھی ہیں آج وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ جو چیئے سی ایم پنجاب ہے دونوں کو نواز شریف نہیں نامزد کیا ہے دونوں نواز شریف صاحب کی لیڈرشم میں بلیف کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب اپنی دونوں حکومتوں کی پرفارمنس کا اور دیگر معاملات کا جائزہ لیتے ہیں وہ ڈی ٹو دے معاملات میں داخلت نہیں کرتے ہیں مگر جہاں پہ اس طرح کے عوامی ایشیوز ہیں اس کے اوپر وہ یقیناً اپنے وزیراعظم کو بھی اور اپنی وزیراعظم کو بھی ہدایت ضرور دیتے ہیں کہ ان کے اوپر کام کریں اس پرٹیکلر معاملے میں انہیں دلچسپی بھی لی انہوں نے حکومت پنجاب کو بھی کھا کے وہ کام کریں ایک سلوشن پنجاب حکومت میں مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں وہ تیار کر کے لئے اور نواز شریف صاحب نے بلکل وہ اپروف کی تو نواز شریف صاحب جہاں پہ عوام کے مسائل اور ان کے ریلیف کا معاملہ ہے وہ اپنی حکومتوں کی پرفارمنس کا جائزہ بھی لیں گے وہ ان کو ہدایات بھی جاری کریں گے اور اس طرح کی اناؤنسمنٹ کرنا یہی لیڈرشپ ہے اور یہ بلکل ہی اس میں تو اس میں آپ کو شکر ہدا کرنا چاہیے کوئی چیز پرولیمیٹک اس کے درجے وہ نظر نہیں آئے دونوں حکومتیں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کام کر رہی ہیں اور اس طرح کی چیزوں پر نواز شریف صاحب کا عوامی ایشیوز کے پر فوکس رہا بھی ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ بلال کیانی صاحب بہت شکریہ بلال ازر کیانی ہمارے ساتھ پوجود تھے پروگرام پریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس پریک کے بعد